بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میری طرف سے اور پوری ہربنسپورہ کالیج کی ریفہ انٹرنیشنل ہربنسپورہ کیمپس کی طرف سے پوری میریجمنٹ کی طرف سے میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس نئی سمیسٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں ڈیئر سوڈنٹس آپ سب جاتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریکٹیکلی اور عملی طور پر کلاسز کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور وقتی طور پر ہمیں آن لائن کلاسز کی طرف موف کرنا پڑا اس سلسلے میں ہم بہت سارے سوفٹوئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ سب سے پہلے ایڈ مارڈو پر ہیں اس کے علاوہ ورڈ سپ گروپ پر بھی ہیں اس کے علاوہ ہم زوم اپلیکیشن بھی یوز کر رہے ہیں لیکن میری یہ کوشش تھی کہ میں جو آپ بچوں کو لیکچرز ڈیلیور کر رہا ہے وہ بہترین طریقے سے اور بہتر سے بہتر کر کے آپ تک ڈیلیور کروں اس سلسلے میں ہم نے کچھ آن لائن ویڈیو لیکچرز بھی ریکارڈ کیے ہیں جو کہ آپ اپنے کرنٹ ٹائم کے بعد بھی سن سکتے ہیں اور اپنی تمام تر پرابلمز کو ریزول کر سکتے ہیں بچوں آپ یہ ٹاپک کو غور سے سنیے گا لیکن سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس جیسی وبا سے دور رکھے اور ہمیں پورے پاکستان کو پوری امت مسلمہ کو اس بیماری سے بچا کر رکھے اور جلد جلد اس وبا کا خاتمہ کریں بچوں میں آپ کا ٹیچر پروفیسر عمران ملک آپ بچوں کو مایکرو ایکنومکس کا جو سبجیکٹ ہے آپ کے ایڈی پی بزنس منیجمنٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ بچوں کو ٹیچ کروں گا اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ بچوں کو تمام طرح کی نوڈز آپ بچوں کی تمام طرح کی ہینڈ آؤٹس آپ بچوں کو تمام طرح کی بکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ میں انشاءاللہ آپ بچوں کے ساتھ گائیڈ کروں گا شیئر کروں گا جہاں بھی آپ بچوں کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو یا بھی آپ بچوں کو اس حوالے سے کوئی کیوری ہو کوئی ٹاپک کا حصہ نہ سمجھائیں تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ می تھرہ ایگمونڈو تھرہ زوم اپلیکیشن تھرہ ورڈ سیپ اور تھرہ بائیکوننگ می میں اکشاءاللہ آپ کو ہر طرح سے اس ٹاپک کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام ٹاپکس کے حوالے سے جو ہم آن لائن شیئر کروں گا میں آپ بچوں کو اس کے حوالے سے آپ اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ آپ کی ایکزیمز کی تیاری بھی ہو سکے بچوں آن لائن پیپر کو آن لائن کلاسز کو لیکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی ٹیکس بکس ہیں جو کالج کی طرف سے آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں آپ ان میں سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک چونکہ میں آن لائن لیکچر آپ کو دے رہا ہوں یہ پہلے میں آپ بچوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو پڑھ کر رکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں میں وہاں سے یہ ٹاپک پڑھ دیا ہوگا اب میں آپ کو اس کی جو آن لائن ویڈیو بھیج رہا ہوں اسے آپ ساتھ رکھیں اپنے پاس نوٹ بک اور پینسل اپنے پاس رکھیں اور تمام امپورٹن پارٹس کو انڈرلائن کریں اور جو پراؤگلمز آئیں ان کو بھی انڈرلائن یا انسرکل کریں یا انہیں دکھ لیں اور پھر میرے سے کونٹیکٹ کریں تو بچوں ہم چلتے ہیں اپنے مائکروکنومکس کے فرس ٹاپک کی طرف that is what is an economics why we are studying economics why there is a need to study economics and in the practical life you will understand that without economics all the society or all the communities or all the regions of the world are facing trouble to make their economy stable and here it comes the role of economics یہی علم معاشیات کا جو basic subject ہے اس کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے تو بچوں ہم آج کا جو topic پڑھیں گے یہ آپ کے chapter number one سے ہے اور اس کا topic کا جو basic content ہے وہ یہ ہے what is economics and what are the ten principles of economics so we shall study one by one اور ہم اس کے پر discuss کرتے ہیں what is an economics اس میں یہ دیکھیں بچوں سب سے پہلا جو ہمارا topic ہے وہ ہے what is economics جی سب سے پہلے جو اپنے topic میں سکھیں گے وہ ہے what is economics پھر ہم دیکھیں گے what are the ten principles of economics اس کے بغیر اس topic کے بغیر آپ کبھی مائکرو میکرو اور کسی بھی economics برانچ کو study نہیں کر سکتے تو ہم دیکھتے what is economics economics میں دیکھیں بچوں Greek letter Greek میں economics کو کیا کہا جاتا ہے Greek letter کے مطابق one who manages a household one who manages a household ایک ایسا پرسن یا کوئی ایسا شخص جو گھرے لوں معاملات کو آپس کے معاملات کو گھر کے معاملات کو manage کرتا ہے arrange کرتا ہے پھر اسی طرح گھر کے معاملات ہوتے کیوں سے there are many decisions who takes the pet out number one like for example who takes the pet out who cleans the dishes who goes to buy goods اب یہ simple سے ہمارے household issues جو ہم normally اپنے گھروں میں discuss کرتے ہیں یا share کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے دیکھیں all these facts depends on each member's abilities efforts and desires یعنی ہر member کی گھر میں کوئی نہ کوئی خاص ability ہوتی ہے وہ اپنی ability کے مطابق کام کرتا ہے مثلا for example آپ کے جو پاپا ہیں جو parents ہیں وہ آپ کی آمدنی کا کوئی وجہ بنتے ہیں گھر میں کوئی made ہے جو آپ کے گھر کے کام dishes کو wash کرتی ہیں یا آپ کے مدد کرتی ہیں بلکل اسی طرح جب ہم house unit کی بات کرتے ہیں تو society کو بھی بہت سارے decision face کرنا پڑتے ہیں اب society کو کس طرح کے جو decisions ہیں کو face کرنا پڑتے ہیں for example who will be in charge for food who will ride a bike or car who will eat a burger or pizza یہ ہمارے overall کچھ society کے issues ہیں جو ہم for example دیتے ہیں کہ economics میں یہ تمام طرح کے concerns آتے ہیں now all these factors are important devoted to the neutrality of resources اب یہ جتنے بھی facts ہیں یہ resources کو استعمال کرنے کے لئے بہت important ہے یہ ہی سے ایک word نکلتا ہے scarcity 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 یہ word تب ہی نکلتا ہے کہ میں نے پیچھے بہت ساری problems جو ایک household کو face کرنا پڑ سکتی ہیں لیکن dear students آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی تمام wishes کو مکمل نہیں کر سکتے ہم اپنی تمام wishes کو مکمل نہیں کر سکتے we have to face a problem a problem of scarcity that is limited resources یعنی بچھو ہر انسان کے جو resources ہیں وہ limited ہیں وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے this is known as scarcity we can conclude that producers cannot offer infinitely all resources as consumer cannot have all their wishes there is a limit known as scarcity یعنی ہر انسان کو ہر producer کو ہر consumer کو کہیں نہ کہیں scarcity کا issue ہے وہ face کرنا پڑتا ہے یہ definition professor کینس نے بنائی تھی کہ we people have unlimited desires we people have unlimited desires but we people have unlimited resources and how we utilize these resources to fulfill our maximum desires ہم اپنی جو resources ہم کو کس طرح utilize کریں کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ خواہش شاہر کو پورا کر لیں پھر how people make decisions ابھی میں نے آپ کو household کی پرابلم بتائی نا کہ بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں how people make decisions تو کسی بھی decision کو لینے کے لیے کوئی بھی decision making کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بچوں کو چار principle economics کے آنے چاہیے جب بچوں آپ یہ چار principle سیکھ لیں گے you will be better off to take a good and proper or optimal decision what is that optimal decision optimal decision means the best possible decision out of so many decisions تو آپ کے پاس اس قابل ہو جائیں گے میرے بچوں کہ آپ ایک ایسا decision لے سکیں گے جو بہت سارے decisions میں بہترین decision یا بہترین فیصلہ کنسیڈر ہوگا تو وہ کیا ہے پہلا principle کیا ہے people face trade-off number two the cost of something is what you give up to get it rational people think at the margin people respond to incentives یہ جو چار principle ہیں یہ چار principle اکلے دس منٹ میں انشاءاللہ آپ کو optimal decision making کے لیے آپ کی life کو بدل دیں گے آپ کی سوچ کو بدل دیں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں being a rational person economics میں اسی بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو ایک rational person سوچتا ہے تو بچو جو آپ یہاں سیکھیں گے being a rational person وہ ہی آپ کا behavior ہوگا let us discuss all these principles one by one and we move on to our first principle that is people face trade off bismillahirrahmanirrahim ہم جو topic کر رہے تھے کہ اس topic میں people face trade off the cost of something is what you give up to get it rational people think at the margin people respond to incentive these four principles are related to your first methodology that is how people make decisions بہیر decision دیئے ہم انسان زندگی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا تو ان کے لئے اگر آپ students یہ چار principles سیکھ لیں گے تو آپ کے لئے decision making سا سان ہو جائے گی let us discuss them one by one afterwards i will name the other principle of that is how people interact how the economy as a whole works we shall discuss this one by one first of all we come to people face trade off what is the meaning of trade off trade off سے مراد کیا ہوتی ہے بچو تو trade عام مطلب جو ہے trade کا ہم کہتے ہیں تجارت کرنا لیکن یہاں trade off ایک complete word جو ہے people face trade offs trade off means ایک چیز کے بدلے دوسری چیز ایک چیز کے بدلے کیا ملے گا پیسوں کے بدلے کیا ملے گا تو trade off کا مطلب ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کے بدلے ہمیں کیا چھوڑنا ہوگا ایک ای کموڈیٹی کو خریدنے کے بدلے ہمیں کون سی بی کموڈیٹی چھوڑنی پڑے گی ایک ای گوڈ کو اجیب کرنے کے لیے ایک ای گوڈ کو اجیب کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے بی سی ڈی گوڈ ہیں جو چھوڑنے پڑیں گے تو سپل ورڈز میں دیکھیں a person has to make trade off لوگوں کو آپس میں trade off کرنا پڑے گا to leave one thing to get the other کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی دوسری چیز لازمی چھوڑنی پڑے گی اس principle کو people make trade off کہتے ہیں اس کے مختلف examples ہیں جنہیں ہم discuss کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کو یہ سکھاتے ہے کہ یہ principle practical life میں آپ کی help کیسے کرے گا یا ایک rational person کے لیے trade off کا مطلب سمجھ نا یا principle of trade off کو سمجھ نا کیوں ضروری ہے کہتا ہے when you watch this video you have to sacrifice your time to play again سب سے پہلے دیں کہ جب انسان کوئی یہ lecture سن رہا ہے تو اس کے against آپ کو بہت ساری چیزیں sacrifice کرنی پڑ رہی ہوگی تو آپ کو trade off کرنا ہے آپ کو cost and benefit analysis کرنا ہے آپ کو decide کرنا ہے decision دیتے ہوئے کہ میرے پاس ان دو چیزوں میں سے کون سی بہتر ہے تو آپ یقینا اگر یہ سوچتے ہے کہ اس وقت تعلیم حاصل کرنا پڑھنا میرے لیے ضروری ہے نہ کہ ٹی وی دیکھنا ضروری ہے تو آپ جب trade off کر رہے تو you are taking a rational decision اس کے نتائج اس کے result نہ جانے کب ملیں گے ایک سال بعد ملیں گے دو سال بعد ملیں گے maybe in monetary benefit maybe not in monetary benefit maybe in مل جائے کہ آنے والی نسلوں کو آپ کو اس کا فائدہ ہو لیکن ہم اس کی measurement شاید benefit کو نہیں کر سکتے but this trade off may take you to take a rational decision آپ کو ایک اچھا decision لینے میں help ضرور کریں گے اسی طرح ایک اور example دیکھیں the parents offer a good meal and this money could be have been saved for future آپ دیکھیں trade off کیا ہے کہ parents کے پاس کچھ روئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں کو میں ایک اچھا KFC کھلا دوں مکڈالل لے جاؤ یا اس کی جگہ میں یہ بچے کو پیسے save کر دوں اور آنے والے وقتوں میں جب کچھ اور کوئی ضروری چیز ہو تو میں اس کے مطابق اپنے بچوں کے لئے تعلیم پر خرچ کر دوں یا کسی اور چیز پر خرچ کر دوں تو these sort of trade off are required but in the same way the government spend money in defense instead of schools دیکھیں government کو trade off کرنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر تو government welfare of the society پر خرچ کرے گی تو defense پر government کے اخراج کم ہو جائیں گے اس نتیجے میں جو آپ کے rival ہیں جو enemies ہیں جو rival countries ہیں وہ develop کر جائیں گی وہ آپ dominant ہو جائیں گی اور اگر آپ welfare پر کی بجائے آپ difference پر زیادہ خرج کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ schools کے لیے health کے لیے جو facilities ہیں کم ہو جائیں گی ابھی آپ نے current وبا میں دیکھا کہ بہت سارے ممالی کی situation ہے وہ فیل ہو گئی ہمارے ملک میں اتنی capacity نہیں ہے ہمارے ملکے health system میں اتنی capacity نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی وبا کو контроль کر سکے یا manage کر سکے تو بتانے کا مقصد یہ ہے بچھو کہ trade off ہمیشہ ایک چیز اگر آپ نے حاصل کی ہے تو آپ کو اس کے اگیس کچھ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے now this is the place where you take a proper decision and you should have to mind the trade off between two goods so that you may take a proper decision let us see some more examples regarding to trade off it says it usually refers to efficiency and equity another concept of trade off is efficiency and equity یہ بھی ایک example میں ہے کہ efficiency and equity بہت normally بچوں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے opposite ہوتی ہیں opposite کس طرح ہے دیکھیں efficiency کیا ہے efficiency means the society is getting the most it can from its scarce resources efficiency یہ ہے کہ government یا society اپنے limited resources کو بہترین استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ output generate کریں یہ ہے efficiency اب ذرا equity کا meaning دیکھیں equity کیا ہے means the benefit of those resources are distributed fairly among the members of society یعنی جو آپ نے benefit نکالے ہیں وہ تمام members of society میں equal and distributed کیے جائے جائے اب بچوں یہاں بھی trade off ہے normally efficiency اور equity دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرا سے conflict کرتے ہیں کس طرح conflict کرتے ہیں for example اگر ایک producer ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے resources کو بہترین استعمال کرے تو وہ اپنی employment کی exploitation کرے گا وہ چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے اور ان کو result ہے output ہے وہ کم سے کم دینی پڑے کم سے کم ہوں نمبر ٹو جب وہ اپنے منافع کو بڑھانا چاہے گا اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہے گا تو وہ کمپرومائز کرے گا انوائرمنٹل پولوشن پر اس نتیجے میں ایفیشنسی تو بہتر ہو گئی میکسیمم تو نکل آیا لیکن اس کے بدلے کیا نتیجہ نکلا اس کے بدلے جو سوسائٹی ہے اسے مختلف طرح کی ایولز کو فیز کرنا پڑا اب جب ان بینیفیٹس کو دسٹیبیوٹ کرنے کی ضرورت آتی ہے کہ ان کے جو بینیفیٹس ہو پوری سوسائٹی کو ایکویل دسٹیبیوٹ ہو یعنی اگر گورنمنٹ اس پولیسی کو امپلیمنٹ کرتی اور کہتی ہے you should follow the rule of equity کہ آپ ایکویٹی کو فولو کریں یعنی یہ air pollution نہ ہو environmental pollution نہ ہو labor rights پورے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ income of the producer will reduce اس کی جو maximum production یہ output وہ لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں لے پائیں گے انہیں بہت سارے barriers restriction کا سامنا کرنا پڑے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے بچو کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے opposite چلتی ہیں جب آپ ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں you have to sacrifice the other یہ ہم ایک اور principle number 8 line میں پڑے گے inflation and unemployment same trade off ہے اگر آپ inflation کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ unemployment کو phase کرنا پڑے اور جب آپ unemployment کو ختم کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے آپ inflation کو phase کرنا پڑے that will be discussed later now we move to the other concept that is the second principle and what کرنا کی ABC ہے جو آپ نے سیکھنی ہے اور اس کو follow کرنا ہے اس سے follow کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے جلدی سے بچے تمام اس کو پڑھ لیں دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ society may stay home stay safe کی policy کے لیے آپ کو a for a white crowd b for be wear of fake news c clean your hands don't go outside empty the street not feed the pets gathering is bad age for hands sanitizing تو یہ جو ABC ہے بچو یہ ABC آپ کے سامنے ہے آپ اس جلدی سے ایک بار پڑھ لیں اور ان چیزوں کو فالو کر جی تو بچو ABC پڑھنے کے بعد اب ہم اپنے second principle of economics micro economics آتے ہیں that is the cost of something is what you give up to get it ہر چیز کی کوئی نہ کوئی cost ہوتی ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کے بطلے جب ہم نے دیکھا کچھ نہ چھوڑ چھوڑ آئیٹم اور اس میں ہم اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جب فرض کریں کہ آپ کسی ایک کالیج جاتے ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں what is the opportunity cost of getting a higher degree you people are working somewhere and you are coming here to get higher education or get further education degree what is the opportunity cost of getting this education of course you are sacrificing your layer آپ اپنا free work sacrifice کر رہے ہیں اسی طرح اگر ایک شخص کو نوکری مل رہی ہے جوب مل رہی ہے اور وہ جوب چھوڑ کر اپنی education کو improve کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی opportunity cost consider ہوتی ہے opportunity cost کی ایک example اور بھی آپ کو اگر آپ اسے اپنی factory پر یا اپنی جگہ پر جوب پر لانا جائیں گے تو اسے کیا offer کریں گے تین ہزار نہیں نا at least پانچ ہزار نہیں بلکہ you have to pay some incentives آپ کو کچھ ایسا دینا پڑے گا کہ وہ اس job کو وہاں سے quit کر کے آپ کے پاس آئے تو جو بھی آپ اسے offer کرتے ہیں پانچ ہزار سے اوپر that would be considered the cost of getting or giving up that particular commodity کہ آپ کو وہاں سے چھوڑ کر اپنے پاس لانے کی جو cost پیئر کرنا پڑے گی known as opportunity cost تو کہتا ہے because people face trade offs making decisions requires comparing the cost and benefits of alternative courses of action آپ کو جب trade off کر رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس چیز سے آپ کو benefit نکل رہا ہے اور کہاں آپ کو اس کی cost آرہی ہے for example پھر وہی example پر آتے ہیں کہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بدلے آپ کو اپنی job sacrifice کرنا پڑتی ہے you have take a better off you have done a trade off now let's see what are the benefits and cost of receiving higher education and quitting the job شاید job چھوڑنے پر آپ کو منٹری دو سال میں ایک سال میں فرض کریں کہ اگر آپ کو دو لاکھ یا تین لاکھ یا تین ہزار ڈالر یا دو ہزار ڈالر کا sacrifice کرنا پڑتا ہے پر منٹ اور آپ کو ایک سال میں تین ہزار ڈالر sacrifice کرنا پڑتے ہیں تو دو سال میں شاید آپ چھے ہزار ڈالر sacrifice کریں گے now you will see the benefits of getting a higher degree you will think that this will be useful for my 10 years or 20 years you calculated in 20 years and you calculate that the getting of higher education is giving you more incentive as compared to getting a current job so you will move towards higher education not getting that particular job in this way we can say that opportunity cost is compared with cost benefit analysis what is the cost of living a commodity and what is the cost of getting a commodity decision to make a decision to achieve the cost of opportunity cost and this definition is our third topic that is rational people think at margin 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 have a word to call margin margin lines we put margin lines what are edge point so the مارجن is actually word is derived from edge corner اور رشنل پیپل think at margin your decisions are not usually in the extreme points we say it marginal chain example exercising, eating, traveling by car, education I give you one to two more example فرس کریں کہ ایک شخص ہے اور اسے بھی ایک example سے سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک رشنل پرسن مارجن کا کونسپ نہیں سیکھے گا تب تک وہ اپنے لئے proper decision نہیں لے سکے گا اس حوالے سے ہم فرض کریں کہ example کو consider کرتے ہیں کہ ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں schooling کے کتنے سال گزاروں for getting a PhD اور getting a PhD or getting a master's or getting a graduation اور اس کے against وہ دیکھتا ہے دوبارہ کہ میں کتنے سال پر job کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ تین سال education میں مزید لگا دینے سے یا دو سال مزید لگا دینے سے میری overall life standard پر کیا فرق نہیں لے گا this is called marginal marginal is basically used to measure smaller changes not big changes it is used to measure smaller changes marginal کی جو efficiency ہے جو marginal کا concept ہے you will study marginal utility you will study marginal cost you will study marginal revenue you will study marginal efficiency of capital these all concepts are related to taking a rational decision marginal utility will help you to take a rational decision to maximize your satisfaction in the way marginal cost in the way marginal cost will help you to take to cut down your cost or you are getting cost at least level and the goal is higher power to result in the way he must take a think of your balance you will be able to take that's the big step so if you are asking me اس ڈیسیجن کو لینے کے لیے بچوں آپ کو سب سے پہلے اس کے کاؤسٹ اور بینیفٹس دیکھنا ہوں گے کہ سکول میں ایک ساف زیادہ لگانے کے لیے آپ کو اس سے کیا بینیفٹس ہوں گے تو سب سے بڑے جو پہلا بینیفٹ ہوگا سکول میں آپ ہائے ڈگری حاصل کریں گے تو جو ہے آف لرننگ جو ہے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ آپ کا انکریز کریں گا دوسری طرف آپ جو ہے وہ you will enjoy a higher salary when you have received a higher degree you will be appointed as a higher management or higher place of job you will get a higher salary throughout your life now see the cost of getting in school سکول میں ایک time زیادہ like سکول سے مراد بچوں یہاں سکول جانا نہیں ہے سکول سے مراد یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو سکول میں ایک سال ایکسٹرہ لگانے کی cost ہی ہوگی you will have to face or bear tuition fee charges you will have to face or bear travelling costs and some other costs like costs you may incur during your study time تو وہ تمام طرح کی اخراجات bear کر لیا تو اب آپ کے پاس ان دونوں کے درمیان بہترین decision دینے کے لیے you have to make the analysis کہ اس پر تعلیم حاصل کرنے کی cost جو لگ رہی ہے وہ زیادہ ہے یا اس سے life prime حاصل ہونے والا benefit ضروری ہے تو of course the benefit you are receiving from getting an extra time in schooling or in education will give you or will help you to take a proper decision that is to stay in school for higher degrees better than to be out and getting job in this way marginal concept help us to take a proper decision بالکل اسی طرح بچو ایک اور example آپ کی book میں دی گئی ہے آپ بچو نے وہ بھی study کی ہوگی فرض کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہیں you are doing a management job اور جو ہیں وہ air service میں آپ کے پاس فرض کریں کہ پچاس سیٹس ہیں اور ایک سیٹ کی جو cost ہے وہ پار سو ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پار سو ڈالر کی پر سیٹ ہے اور پچاس سیٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوئلٹی فائب تھاؤزن ڈالر کی آپ کی ٹریبلنگ ہے جو آپ یہاں سے amount receive کرتے ہیں now here is another concept of stand by اگر آپ کچھ یہ policy air service یا جو بھی plane service ہے وہ offer کرتی ہے کہ ہم stand by کی policy بھی offer کرتے ہیں تو stand by پر جو ticket ہے وہ پانچ سو ڈالر ہونی چاہیے پانچ سو ڈالر سے کم ہونی چاہیے یا پانچ سو ڈالر سے زیادہ ہونی چاہیے here marginal principle will help you to make a rational decision let's see how it works سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ stand by position یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سیٹ خالی دہ جاتی ہے یا کوئی پیسنجر نہیں جاتا تو اس کی جگہ ہمیں فوری طور پر سیٹ مل جائے اور ہم اپنے ٹریبلنگ کو easy کر لیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ کے فرض کرتے ہیں کہ پچاس میں سے دس پیسنجر left کر جاتے ہیں تو remaining کتنے رہ جاتے ہیں 40 رہ جاتے ہیں یعنی آپ اگر stand by کی policy نہیں دیتے تو آپ کو پانچ ہزار ڈالر کی cost pier کرنا پڑ سکتی ہے یا اسی طرح کوئی اور cost pier کرنا پڑ سکتی ہے یا ایک بھی سیٹ خالی رہ جاتی ہے تو آپ کو اس سیٹ کے 500 ڈالر sacrifice کرنا پڑ سکتے ہیں تو بچو اگر وہ سیٹ 300 ڈالر میں 400 ڈالر میں جتنے میں بھی آپ sale کرتے ہیں یا offer کرتے ہیں اور اس سیٹ کو capture کر لیتے ہیں of course یہ جو 300 ڈوپیز ہے یہ ایک marginal change ہے بہت simple smaller change ہے but it will enhance your total revenue it will reduce your loss یہ آپ کے loss کو کم کر کے آپ کے revenue کو بڑھائے گا تو اس لیے concept of incremental change اور marginal change is also important regarding economics concept تو بچو یہ تیسرا concept تھا travel by car eating exercising یہ سب بھی اس کی مختلف examples ہیں کہ education کی میں نے ابھی آپ کو سمجھائی now we move to the four concept جی بچو پڑھا آپ نے people respond to incentives people respond to incentives جلدی سے دیکھیں بچو شاہ باش جی بچو people respond to incentives کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی explanation دیکھتے ہیں because people make decisions by comparing costs and benefits ابھی تک ہم نے تینوں کے تینوں جو پہلے principle پڑھے اس میں ہم نے cost اور benefit analysis ہی کیا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے بدلے ہمیں کیا cost ملے گی کیا اس کے benefits ہوں گے اور trade off کریں گے opportunity cost اور اس کے بعد ہم نے جو margin کا concept پڑا یہ تینوں ایک ہی چیز کو جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ انسان cost benefit analysis کے بعد decision لے سکتا ہے اب جب آپ نے decision لیا their behavior may change when the cost or benefit change جیسے ہی آپ کے decision کا cost اور benefit change ہوا you have to change your decision you have to move to another decision جو چیز پہلے آپ کے لیے beneficial تھی ہو سکتا ہے وہ بات میں آپ کے لیے costly ہو رہی ہو تو اس حوالے سے جب ہم کوئی decision لیں گے for example for example ہم یہ دیکھتے ہیں کہ market میں فرض کریں کہ کسی حوالے سے کسی وجہ سے apples کی I am quoting those examples which are written in your books so that you may understand quite well کہ اگر فرض کریں market میں apples کی demand بڑھتی ہے اور oranges کی demand کم ہوتی ہے تو کیا ہوگا لوگ فوری طور پر apples کو چھوڑ کر کس کی طرح move کرنا شروع کریں گے apples کی production کی طرف جب apple کی production بڑھے گی تو investment بھی کس کی طرف move کرنا شروع کریں گے apples کی طرف وہی investment جو پہلے oranges کو production کی طرف جا رہی تھی اب وہ ساری investment کس کی طرف move کرنا شروع کر گئی oranges کی طرف this is called people respond to incentive آپ کو جہاں cost benefit میں benefit زیادہ نظر آتا ہے لوگ اس کی طرف move کرنا شروع کرتے ہیں اور the prices of some good or the the tolls for car inside the city اب اسی طرح کی میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں اور وہ example میں آپ کو آپ کی بک میں سے ہی دے رہا ہوں بچو اور وہ ہے autos کی گاڑیوں کی یا گورنمنٹ کی پولیسیز کی فرض کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ پولیسی دیتی ہے تو آپ you will have to respond the incentive اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ auto میں جب بھی auto میں جب بھی ہم کہیں جا رہے ہیں یا گورنمنٹ اس کے اوپر گورنمنٹ اس حوالے سے autos پر auto گاڑیوں پر اگر کوئی incentive دیتی ہے اور جو گیس کی پرائیسیز وہ cut ڈاؤن کر دیتی ہے یہاں بھی میں نے لکھا تا پرائیسیز کم ڈاؤن گیس کی پرائیسیز کم کر دیتی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکھلے گا لوگوں کے لیے incentive اچھا ہوگا اور لوگ گیس کو زیادہ یوز کریں گے گاڑیوں ان انجن بلی گاڑیوں کو یوز کریں گے جن میں فیول ایفیشیٹ ہے اور فیول زیادہ یوز ہوتا ہے اس کی اگیس نکلا environmental pollution یا shortage of gas فیول تو گورنمنٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے اب پہلے وہی چیز جو آپ کے لیے بہتر تھی اب اس کی قیمت بڑھ جائے جب tax لگیں جب اس کی قیمت بڑی you will change your mind کیا ہوگا لوگ آپ کس طرح move کریں گے you will move to electric cars now you people are listening about electric cars کہ آج کل electric car کی بڑی demand آئی گی electric جو ہمو station بنے گے بجلی سے چلنے والی گاڑی آئیں گی تو دیکھیں کی طرف move کر گئے تو عملی زندگی میں اس طرح کی بہت ساری example ہے جو incentive کو شروع کرتی ہے ایک وقت تھا جب لوگ type writer کو اور desktop monitors اور ان کی بڑی demand تھی لوگ اس کا کاروبار کرتے تھے آج وقت آگیا اگر android کا اور لیپ ٹوپس کا لوگوں نے incentive کو چھوڑ کر اس رب کو آنا شروع کر دیا ایک ایسی industry تھی جس پر government subsidy دیتی تھی لوگ investment اس میں کرتے تھے جیسے government نے subsidy ختم کی اور قیمتیں بڑھائی government کی اس text کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے اس industry کو چھوڑ کر دوسرے industry کی طرف move کر دیا This society اس طرف کو move کر دی ہے تو بچو یہ چار میں نے آپ کو principal بتائیں یہ چاروں کے چاروں principal individual decision making how people take decisions اب اس کے بعد جو میری next ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا لوگ اور کس طرح پھر جو ہے ہم یہ تمام چیزوں کو اور دوسرے جو society کے principal ہے اور economy کے principal ہے ان کے حوالے سے آپ کو اگلی ویڈیو میں discuss کریں جو بریک کے بعد ہے تو بچو ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے ایک اور بات بھی بتا رہا ہوں کہ ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا جو آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجے گا تاکہ میری جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو مہین جائے کریں ڈھین کیو